سٹوڈنٹس کے لئے خوشخبری ہے یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کے اندر فال ایڈمیشن کا اعلان ہو چکے ہیں اور یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے سٹوڈنٹس اس کے ایڈمیشن کے لئے پریشان رہتے تھے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کے اندر اپنے ایڈمیشن کو اس کیوروٹ بنا سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی انٹریسٹ کی پریپیاریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے ورڈسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر آپ کو کمپلیٹ پریپیاریشن کے لئے میٹیریل جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے ہمارے ورڈسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے ایڈمیشن پلس جوپس اپ ڈیٹ کا اس کو لازمی جوائن کر لیں اس کے اندر ڈیلی بیسز پہ آپ کو جوپس اپ ڈیٹ پاس پیپر گیس پیپر یونیورسٹیز ایڈمیشن سکولرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے سب سے پہلے اس کے ایڈویٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کے اندر کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ آفر کے جا رہے ہیں اور اس کے یہاں پہ دیکھیں ایڈمیشن نوٹس کے اندر اکیڈمیک سیشن واردی دوہ دار چوبیس پچیس کا یہاں پہ ایفٹابات کیمپس جلوزی کیمپس اینڈ پشاور کیمپسز کے اندر بھی ایڈمیشن اوپن کے جا چکی ہیں بی ایس ڈیٹا سینس کے اندر الیجیبیلیٹی کریٹیریہ اس کا یہ ہے جو کہ خیبر پختون خان کے سٹوڈینٹس اور فٹک سٹوڈینٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کا دومی سیل خیبر پختون خان سے ہے اور اس کے انٹرمیڈیٹ کے اندر مارکس جو کہ 50 فیصد ریکوائیڈ ہیں اور پری میڈیکل والے بھی 50 فیصد مارکس والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک کے اندر ویٹ جو کہ 60% آپ کا ہونا چاہیے اگر فرسٹر کی بیس پہ آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو 60% آپ کے فرسٹر کی بیس میں ہونے چاہیے ہیں سکالر جیپ اویلیبل کرتے ہیں یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اور اس کا انٹی ٹیسٹ بلکل نہیں ہوتا نو انٹی ٹیسٹ ریکوائیڈ بغیر انٹی ٹیسٹ کے آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن دیا جائے گا یہاں پہ کیا کرنا ہے اپلیکیشن پروسیڈر اس کا یہ ہے کہ اس کا چلان جو آپ لوگوں نے پے کرنا ہے پچیس سو اس کا چلان بینک نمبر بھی یہاں پہ بتایا گیا یو ای ٹی کا یونیٹڈ بینک کے اندر آپ لوگوں نے پے کرنا ہے اور اس کی مطلب کے ڈیٹ جو کہ کس طرح سے ہے آن لین اپلیکیشن فار دی کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹر سائنس کے لئے تھرٹین مئی ٹو اٹھائیس جون تک یہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کا دو جولائی دوزار چوبیس کو ہوگا فرسٹ میریلس کا انتخاب فائف جولائی دوزار چوبیس کو کہا جائے گا ایڈمیشن ٹیسٹ فار دی انٹرویو فرسٹ میریلس اوپن آف دی سیلف ایڈ جولائی تو نائن جولائی انڈیسپلی آف دی سیکنڈ میریلس اوپن دی سیلف ٹین جولائی انڈی ایڈمیشن انٹرویو دی سیکنڈ اوپن سیلف فنانس آف دی میرٹ 22 جولائی دوزار چوبیس کو کیا جائے گا دسپلی آف فائنل میریلیسٹ اوپن اینڈ سیلف دونوں کی یہاں پہ 23 جولائی دوزار چوبیس کو لگائی جائے گی ایڈمیشن انٹریو فائنل میریلیسٹ اوپن اینڈ سیلف کی پچیس جولائی دوزار چوبیس کو کی جائے گی اور فردر ایویلیبیلیٹیز ویکنسیز 27 جولائی 2 4 اگست تک یہاں پہ بتائی جائیں گی یہ اس کا ریش ڈول ہے اور رینکنگ کی حساب سے 601 بٹا 800 تک یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی آل یونیورسٹیز کے پی کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے مین آپ نے ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے uetpshawa.edu کی ویب سیٹ کے اوپر یہ لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے پروائیڈ کیا جائے گا وہی سے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک نوٹفکیشن آ جائے گا نوٹفکیشن کو سیمپل آپ نے کلوز کر لینا ہے کلوز کرنے کے بعد اس کی اپلائی کیس طرح سے کرنی ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے یہ لنکس آپ کو ڈسکرپشن کے نیچے ویڈیو کی یہاں پہ پروائیڈ کیا جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آن لین اپلائی بی ایس کمپیوٹر سائنس اینڈ ڈیٹا سائنس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایڈوائیٹائزمنٹ بھی نیچے آ رہا ہے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آن لین اپلائی کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاں ٹو ڈیپاؤزٹ آف دا فارم یعنی کے کلک کیا ٹو پرنٹ آف فی سلپ جو کہ پچی سو ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو کلک کر کے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ریڈ ڈی انسٹرکشن آف دی نوٹس کلک کیا اگر آپ نے نوٹس کو کلک کر کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو کلک کر کے اس کی انسٹرکشن کو آپ نے ایک مرتبہ ریڈ ڈوٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ٹوئنٹی ایٹ جون دوہزار چوبیس یہاں پہ بتائی جا چکی ہے اور پیمٹ پی کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا بینک نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنا جو کہ موبائل نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور یہ سیکیورٹی نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ویریفائی کر دینا ہے جیسے ہی ویریفائی کریں گے اس کے بعد فردر پروسید کے اندر اس کی پرفائل اکیڈمک ڈیٹیل چوز پروگرامز اپلیکیشن کو سمیٹ کر دینا ہے یہ ایک طریقہ کارہ ہے یو ایٹی پشاور کے اندر اپلائی کرنے کا سیمپل یہاں پہ اس کا میں نے فیس ٹکچر دونلوڈ کیا ہے دونلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے فیس ٹکچر کو اس کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ اس کو فیل اٹھ کرنا ہے فیل اپ کرنے کے بعد یہاں پہ اسے پی کر دینا ہے یہاں پہ سیمپل اس کا دیکھیں نیم ہے اپلیکنٹ نیم ہے فادر نیم ہے اور پرچیز فاردی ڈیٹا سائنس اور کمپیوٹر سائنس اور ٹوئنٹی فائی وینڈیڈ جو کہ اس کا فیس ٹلان یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کو پی کر کے اس کے بعد فردر پروسٹیٹ کے اندر آپ نے آن لین اپلائی کرنی ہے اس کے لئے سٹوڈنٹس اگر آپ کو آن لین اپلائی کے اندر مسئلہ آتا ہے تو دن بھی ہماری رہنمائی لے سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹا آپ کو فارورڈ کرنا پڑے گا ہمارے ویڈسیف نمبر پر جو کہ نیچے گیون دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو گھر بیٹھ کر آپ کی آن لین اپلائی کی جائے گی ویڈن سکرین شارٹ کے ساتھ آپ کی اپلائی کی جائے گی اس کے لئے سٹوڈنٹس کی کوئی کیوریز ہیں یا کی کوششن ہے تو دن بھی کمینٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں بیسٹ ویڈسیز بیسٹ اف لک میڈیڈر سٹوڈنٹس اوکے اللہ حافظ